کرنی ہے جی وہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں کانٹریبیوشنز ان کو چاہیے کہ چوکے نہ لگائیں چھکے لگائیں اس لیے کہ جو چھکے لگائیں گے تو بعد میں ان سب لوگ جو زیادہ کانٹریبیوٹ کریں گے تو ان کے نام پرچیوں پر لکھے جائیں گے پھر اس کی قرآندازی ہوگی اور جو چھے لوگ ہوں گے چھے لوگ جنہوں نے جو خوشکسمن نکلا ہے اس میں سے ان کو ایک بلہ ملے گا اور چھے بلے ملیں گے اور ہر بلے پر پرائیمیس پر پاکستان کا آٹوگراف ہوگا تو اس لیے آپ چھے گینے بھی ہیں اور چھے بلے بھی ہیں تو کوشش کریں کہ آپ چوکے نہ لگائیں چھکے لگائیں اور دو ڈھائی گھنٹے میں آپ نے دو عرب روپیہ سے زیادہ کٹھا کر لیا ہے تو پرائیمیسو صاحب یہ بھی بتائیں کہ یہ جو دو عرب روپیہ آپ نے کٹھا کیا ہے اس کو آپ کتنے لوگوں پر خرچ کریں گے اور کیسے خرچ کریں گے سب سے پہلے تو ہمیں پلیز ایک چیز یاد رکھ لیں کہ یہ جو فنڈ ریزنگ ہے یہ ہم ایک ٹوئنٹی ٹوئنٹی میچ نہیں کھیل رہا ہے یہ ایک کسی کو نہیں آج بیٹھ کے آج کوئی بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ دو ہفتے کے بعد کیا ہوگا ایک مہنے کے بعد دو مہنے کے بعد کوئی بھی دنیا میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے اس کا کوئی پریسیڈنس نہیں ہے اس لیے یہ جو فنڈ ریزنگ ہے یہ مسلسل رہے گی ہمارے پیسے مجھے جو خوف ہے کہ ہمارے پاس جو پیسے ہم خرچ کر رہے ہیں یہ احساس پروگرام میں کیش یہ جو دے رہے ہیں بالکل اس وقت بیچے طبقہ ہے لیکن مجھے خوف یہ ہے کہ سفید پوش بھی وہ بھی بڑی مشکلوں کے اندر لوگ ہیں جن کی ایک دم چھوٹے کاروبار ختم ہو گئے ہیں جو جا بھی نہیں سکتے زکاة کے لیے بھی انہیں ہاتھ پھلا سکتے بڑے مشکل وقت ہیں لوگوں کے تو یہ ساری ہماری کوشش ہوگی گورنمنٹ اپنے بھی فنانسز جسے میں نے کہا ہم بینکوں سے بھی لے رہے ہوں گے انٹرس فری گلونز بھی دے رہے ہوں گے کئی جگہ کے ہم غریبوں کے لیے جو نچلا جو تین سو یونٹ سے کم بجلی استعمال کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے گیس اور بجلی کے لیے سب کے لیے ان کے لیے بھی ہمیں ڈیفئر کر دیئے پیمنٹس تو پوری کوشش کریں آسانی کے لیے لیکن یہ جتنا بھی پیسہ آتا رہے گا یہ سب جائے گا ان کے لیے